الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبی الكریم اما بعد میرے عزیز سامین اکرام شب برات کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے شب برات متعدد احادیث میں اس کی فضیلت کا ذکر آیا ہے مگر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ شب برات کے متعلق جتنی احادیث مبارکہ ہیں سب میں مختلف قسم کا زوف ہے مگر اس زوف کے باوجود تعدد ترخ کی وجہ سے اور تعامل بزرگوں کی اس رات کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کی فضیلت ان متعدد احادیث کی بنیاد پر درست ہے تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے اسے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے مگر اس رات میں ایسی کیا فضیلت ہے اور اس رات میں کیا ساری امت کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں یہ بات یقینی طور پر نہیں کی جا سکتی بہرحال اللہ نے بہت سے زمانوں کو بہت سے دنوں کو بہت سے راتوں کو فضیلت عطا کی ہے جیسے کہ جمعہ کی رات ہے جیسے کہ عیدین کی رات ہے اور بہت سے دنوں کو فضیلت عطا کی ہے جیسے کہ عرفہ کا دن ہے آشورہ کا دن ہے تو یہ اور بہت سے مقامات کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کی ہے جیسے کہ حرم مکی ہے حرم مدینہ شریف مسجد نبوی ہے بیت المخدس ہے تو اللہ تبارک و تعالی مقامات کو بھی فضیلت عطا فرماتے ہیں زمان میں سے بھی مختلف راتوں اور دنوں کو فضیلت عطا فرماتے ہیں تو ایسی ہی فضیلت عطا کی گئی راتوں میں سے ایک رات پندروی شعبان المعظم کی رات ہے جیسے ہم لیلت الفراء کہتے ہیں براءت والی رات اب اس رات میں جب فضیلت ہے اللہ نے اسے فضیلت عطا کی ہے تو اس فضیلت کا کیا مفہوم ہے اس فضیلت کا کیا معنی ہے فضیلت کا معنی اور مفہوم یہ ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس مقام میں یا جس زمانے میں اللہ اس کو فضیلت عطا کر دے تو اس رات میں یا اس دن میں یا اس گھڑی میں کی جانے والی عبادات کا ثواب دوسرے مقامات اور دوسرے زمانے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اس فضیلت کی اعتبار سے ہے جیسے کہ لیلت القدر کی رات کی فضیلت ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے جس کا کوئی پیمانہ ذکر نہیں کیا کہ الف شہر سے زیادہ ہزار مہینے سے زیادہ اب زیادہ کتنا ہے وہ ذکر نہیں کیا اسی طرح حرم مکی کے لئے فرمایا ایک روایت میں ایک لاکھ نمازوں کے بقدر اور اسی طرح مسجد نبوی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے تو زیادتی یہ ثواب فضیلت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس رات میں کی جانے والی عبادت کا ثواب عام راتوں سے زیادہ دیا جاتا ہے میرے عزیز سامین کرام تیسری بات یہ ہے کیا اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہے جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے میرے عزیز ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو اضافی طور پر اس رات میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے بعض ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے کہ مخصوص صورتوں کے ساتھ دو رکعت ادا کی جائے مخصوص کیفیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے یا صلات و قضات ادا کی جائے اور بعض جگہوں پر باجمان نماز ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے میرے عزیز اس رات میں ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے ہمیں پھر کیا کرنا ہے ہمیں اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے اسی منہج اور طریقے پر جو صحابہ کا طریقہ ہے جو بزرگوں کا طریقہ ہے جو علماء اور محدثین کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے وہی عبادت کا طریقہ اور اسلوب اس رات کے لئے اپنانا چاہیے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمیں عبادت کریں مگر اسی طریقے پر کریں جیسے ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں عبادت کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یاد رکھئے فرائز کے عبادت ہے سواب کے اعتبار سے بھی اہمیت کے اعتبار سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے اعتبار سے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کو جو عبادت پسند آ جاتی ہے اللہ اسے عبادت کو فرض کر دیتے ہیں سواب میں بھی سب سے اونچی ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں قبولیت میں بھی سب سے بالا ہوتی ہے اسی مفہوم کو سمجھنے کے لیے اب نماز تراوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں ادا کی تین چار دن مسلسل اللہ کے رسول آتے رہے مسجد صحابہ سے بھر گئی اگلے دن تشریف نہ لائے اس سے اگلے دن پھر یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری آمد کا علم تھا کہ تم آئے ہو مگر میں پھر بھی اس لیے یہ نماز تراوی ادا کروانے نہیں آیا کیونکہ اللہ کو یہ ہماری نماز رمضان کی اس راتوں میں باجمات اتنی پسند آ گئی تھی کہ مجھے شبو ہو گیا تھا مجھے خچہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ نماز اللہ اپنی پسندیدگی کی وجہ سے فرض نہ قرار دے دیں تو کیا سمجھ میں آ رہی ہمیں بات ہمیں بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو عبادت اللہ کو پسند ہوتی ہے قبولیت اختیار کرتی ہے اللہ اسے فرض قرار دے دیتے ہیں تو جتنے بھی فرائز ہیں یاد رکھئے کوئی بھی نفل کوئی سنت نماز کوئی واجب نماز اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ایک اصولی بات ہے سب سے عبادت میں پہلی چیز تمام فرائز کی ادائیگی ہے کوئی اور عبادت اس طور پہ نہ اختیار کیجئے کہ آپ فرض سے غافل ہو جائیں ساری رات عبادت کریں صلاة التصوی پڑھیں اور صبح کی نماز پڑھے بغیر اگر سو جائیں گے تو آپ نے کچھ کمایا نہیں ہے کھو دیا ہے کھو دیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سنتیں اور نوافل آپ کی فرائز کی عبادت کے ساتھ مل کر کے خوبصورتی پیدا کرتی ہیں اصل آپ کا باغ اصل آپ کی چیز آپ کے نماز فرائز ہے پہلی چیز جسے آپ نے ان راتوں میں اور آئینے والے ایام میں جو فضیلت والے رمضان المبارک کے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کوئی بھی عبادت والی رات ہو کوئی بھی عبادت والا دن ہو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز فرض آدھا کرنی ہے اس میں سستینہ ہو اس کے بعد جب فرائز آدھا کر لیے پھر آپ سنت نماز کی طرف متوجہ ہوں فرائز کی بات کی سنتیں ادا کریں اور پھر اس رات میں کی جانے والی اللہ کے رسول کی سنتوں کو سامنے رکھئے اس رات میں اگر آپ عبادت چاہتے ہیں تو آپ کو عوابین کی نماز پڑھنی چاہیے عوابین کیا ہے عوابین نماز مغرب کی فرائز کے بعد نماز مغرب کی سنتوں کے بعد چھے رکعات نوافل جو ہیں جو وہ سنت ہیں وہ عوابین کہلاتے ہیں آپ کو عشاء سے پہلے وہ ادا کرنے چاہیے اس کے بعد قرآن مجید کی جتنی تلاوت ممکن ہو آپ کیجئے رات کو تحجد کی نماز ادا کرنی چاہیے آپ آٹھ رکعات ادا کیجئے زیادہ آپ کا دل کر رہا ہے اور تعداد میں اضافہ کر دیجئے قرآن مجید اور دعا کیجئے استغفار کیجئے اس اسلوب پہ عبادت کیجئے اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں آپ کی نئے عبادتوں کی خدر ہے اللہ کے یہاں بہت بڑا عجر ہے ایک اور مسئلہ اس رات میں قبرستان جانے کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ضرور موجود ہے وہ اس رات کے متعلق ہے کہ جس رات حضرت عائشہ نے یہ روایت بیان کی ہے اس رات میں وہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ پندھوری شعبان المعظم کی رات تھی تو جب وہ پندھرہ شعبان المعظم کی رات تھی حضرت عائشہ ذکر فرماتی ہیں مگر اس ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلم شریف کی ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات اللہ کے رسول کا یہ طریقہ خار تھا کہ ان کی نوبت میں ان کے وقت میں وہ قبرستان جایا کرتے تھے حضرت یہ عامل بندرنی شعبان کے ساتھ خاص نہیں تھا ہمیں بھی اپنی زندگی اسی اسلوب پہ گزار چاہیے بہرحال اس سال تو اللہ تبارک و تعالی ایک آزمائش کی وجہ سے ہم گھروں پر بند ہیں ہمیں احتیاط کرنی ہے نماز باجمات ہم چھوڑ چکے ہیں نماز باجمات کے لیے بھی ہمارا نکلنا اس احتیاط کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو پھر قبرستان جانا تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کوئی روٹین کے مطابق آپ کوئی تحفہ بیجنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھ کر کے ان کے لیے اذکار کر لیجئے ان کے اسحال سواب کے لیے خوران مجید پڑھ لیجئے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس راج میں ارواح آتی ہیں ہمارے بزرگوں کی دوستوں کی اس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ آپ یہ سمجھئے کہ اگر آپ قبرستان نہیں گئے تو آپ کے رشہدار احباب یا والدین نراز ہو جائیں گے یا انہیں کسی قسم کی ایک دکھ ہوگا یا انہیں کسی قسم کے کوئی نقصان پہنچے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح اگلے دن کا روزہ بھی ہے اگلے دن کے روزے کے بارے میں سن لیجئے کہ خاص اس دن کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مبارکہ نہیں ہے ایک حدیث ضعیف ضرور ہے مگر وہ روزہ پندھرنی تاریخ کا روزہ ہے اگر آپ تیرہ چودہ اور پندھرہ کو جو سنت روزہ رکھنا ملا کے تینہ روزہ رکھتے ہیں تو عجر و ثواب کا باعث ہے اور اس سال تو وہ جمعیرات کا روزہ بھی ہے اور پھر شابان المعظم کا روزہ بھی ہے کوئی شخص کوئی بھائی شابان المعظم کے روزہ کے طور پر کیونکہ اللہ کے رسول نے پسند فرمائے ستائیس شابان تک حضور صلی اللہ سلام نے زیادہ تر روزہ رکھے تو اگر اس وجہ سے روزہ رکھے یا تیرہ چودہ اور پندرہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھے یا صرف پندرہ کا نفل ہونے کے اعتبار سے روزہ رکھے تو یہ باعث عجر ہے مگر صرف پندرہ شابان المعظم کا روزہ اس لیے رکھنا کہ یہ سنت ہے یا اس کا کوئی حکم آیا ہے یہ ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے میرے عزیز اس عبادت والی رات میں فضیلت والی رات میں عبادت کیجئے بزرگ وں کے اسلوب کے مطابق کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیجئے استغفار کیجئے اور پورے امت اور عالم کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے پوری امت کو پورے عالم کو محفوظ فرمائے اور بہت جل اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی فضائیں عام کر دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين